موسیقی بطور پریزائیڈنگ آفیسر چیف چسس لاہور ہائی کورٹ کی نگرانی میں پولنگ پولنگ بوتھ میں موبائل فون لے جانے پر پابندی ارکان کے لیے اسیمبلی کارٹ لانا لازمی قرار پولنگ شام چار بجے تک جاری رہے گی تین سو چمون ارکان بوٹ کارٹ کر سکیں گے حکومت اتحادیوں سے کیے وعدے پورے کرے گی عمران خان کو سو دن کی محلت دیں پھر تنقید کریں شہباز شریف نے دس سال میں صوبت تباہ کر کے رکھ دیا فارور بلوک کے خلاف ہیں ہنجاب اسیمبلی کے قائد حضب اختلاف کے نوٹفیکشن پر اعتراضات ہیں چودری پروے زلاہی کی میڈیا سے گفتگو حمزہ شہباز اسیمبلی آمد پر بولے چوروں کی نگری میں آئے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے انتیس ووٹ ہیں دیکھیں کیا ریزلٹ آتا ہے پیپلز پارٹی نے تو اپنا فیصلہ کر لیا ہم مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیں گے بلال یاسین خاجہ سلمان رفیق اور بیگم زکیہ شاہ نواز کی بھی اسیمبلی آمد پہلے مزرکہ تین ماہ میں ہنیمون پیریٹ ختم نہیں ہوتا تھا اب ہفتے اور اتوار کے چھٹی بھی بند ہے آپوزیشن تقسیم ہونے سے ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی آریف الوی پاکستان کا مضبط ایمیج دنیا میں پیش کریں گے سبائی وزیر اطلاعات فیاز الحسن چوہان کی میڈیا ٹاک بولے ڈی پی او کے معاملے پر کل سپریم کورٹ میں پی ٹی آئے کو فتح ملی سینئر وزیر عبداللیم خان آریف الوی کی بھاری اکثریت سے کامیابی کے لیے پور امید کہا نون لی کوئی اپسچ نہیں کر سکتی نیا میں حمودو رشید بولے نمبر گیم پوری ہے آریف الوی ہی صدرے پاکستان ہوں گے حکومت بنا لی اب ہمارا فوکس ڈیلیور کرنے پر ہے صدارتی الیکشن میں متوالوں کے وکھرے انداز ایم پی اے مرزا جاوید نواز شریف سے اظہار اکجہتی کے لیے نارے لکھا لباس پہن کر آئے لباس پر نواز شریف کو انصاف دو ووٹ کا حساب دو کے نارے درج صدارتی الیکشن ہینا پرویز برٹ کی مخصوص لباس میں انٹری نواز شریف اور مریم نواز کی تصویروں والا لباس زیبتن مولانا فضل و رحمان ہی صدر بنیں گے ہینا پرویز برٹ پور امید سپیکر راو شہاب الدین کی زیرے صدارت میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بیسوان اچلاس حکومتی اور اپوزیشن ارکان کا شور چرابہ تحریک انصاف اور نولی کے چیئرمنز کے ایک گسرے کے خلاف نارے فارورڈ بلوک کے خلاف ہیں افیف صدیقی اینے ایک سو اکتیسے خاجہ ساد رفی کے کاغذات نامزدگی منظور خاجہ ساد رفی کے خلاف کوئی اعتراض نہیں آیا آرو خاجہ ساد رفی کے اہلیہ غزالہ ساد کے کاغذات بھی اینے ایک سو اکتیس سے منظور کر لیے گیا ہے اردو بازار راجپوت مارکٹ میں کتابوں کی دکان میں آتش ردگی لاکھوں روپے مالیت کی کتابیں سٹیشنری اور سامان جل گیا ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ ہو جائی آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ریسکیو حکام اتائیوں کے خلاف زیرو ٹولرنس کی پالیسی اکتیار کی جائے سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیرے صدارت ہیلتھ کئر کمیشن کا اجراس پنجاب ہیلتھ کئر کمیشن کو قولیٹی ایف ایشورنس پر ریپورٹ دینے اور جرمانوں کی مد میں وصولی جلد یقینی بنانے کی ہدایت ہربنس پورا میں جنرل سٹور میں ڈکیتی کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول واردات دو ستمبر کی رات لالپل کے قریب سٹور میں پیش آئی ڈاکو دو منٹ میں اسی ہزار نقضی لوٹ کر فرار ہوئے مقدمہ درچ ملزمان کی تلاش چاری ہے آج شیانہ اکبال ہاؤسنگ سکینڈل آہد چیما شاہد شفیق اسرار سعید اور بلال قدوائی کے جوڈیشل ریمان میں گیارہ ستمبر تک کی توسی ملزمان عدالتی اہاتے میں بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرتے رہے آئندہ سمات میں ملزمان میں ریفرنس کی کاپیاں تقسیم کی جائیں گی کس کانون کے تحت داتا دربار کا پارکنگ سٹینڈ بند کیا جسٹس علی اکبر قریشی کی داتا دربار کی سیکیورٹی سے مطالق کیس میں ریمارکس داتا دربار میں دہشتگردی کا خطرہ ہے سی سی پی او اگر دہشتگردی کا خطرہ ہے تو پھر سیکیورٹی دارے کہاں ہیں آپ کے جواب سے مطمئن نہیں جسٹس علی اکبر قریشی کا مقالمہ عدالت کا سی سی پی او کو داتا دربار کی سیکیورٹی سے مطالق قانون نافذ کرنے والے داروں کا اجراس طلب کرنے کا حکم لاہور میں ٹرافیک کی روانی بہتر نہ بنانے کے خلاف کیس سی ٹی او لیاقت علی ہائی کورٹ میں پیش غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کے خلاف کیس میں چیف اگزیکٹیف پارکنگ کمپنی کل باباس کی بھی پیشی پاکستان پرکٹ بورڈ میں بھی تبدیلی احسان مانی پاکستان پرکٹ بورڈ کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب اگلے تین سال چیئرمین رہیں گے نجم سیٹھی نے نئی حکومت آنے پر چیئرمین پی سی بی کے عہدے سے استیفہ دیا تھا ایشیا کب جیتنے کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کی مشکے شروع بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ کی کوپ پریکٹس اماد وسیم کا فٹنیس ٹیسٹ لینے کا فیصلہ